بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں آپ کا دوست عبدالباسد اور آپ میرا چینل کاشی فضو کی سینٹر دیکھ رہے ہیں تو جی نئے آنے والے دوست سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے شکریہ تو جی آج کا جو ہمارا یہ توپک ہے چھوٹا سا توپک ہے تھا یہ میرے پاس کچھ سینلے پریم ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا سینلے اس کی کس جگہ پر کام آتی ہیں اس کی چار جو ہیں شاک سینلے ہیں سوزوکی جی آر 150 سوزوکی جی ایس 150 جی ڈی وان ٹین اور ایک ان کا پرانا موڑل ہے سوزوکی سپرنٹر یہ ان کی شاک سینلے ہیں ان شاک سینلوں کے آج میں آپ کو نمبر بتاؤں گا اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے متبادل سیل آپ کون سی لگا سکتے ہیں اگر آپ کسی دوسرے شہر میں ہیں تو آپ اگر دکاندار کو جا کے کہتے ہیں مجھے اس کے سوزکی جی ایس ون ہٹی کی شاک سیل لے دے تو وہ آپ کو شاک سیل نہیں دے گا کیونکہ اس کو شاک سیل کے نمبر کا ہی نہیں پتا ہوگا تو میں آج آپ کو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں نمبر کے ساتھ بتاؤں گا کہ کون سی دوسری بائیک کی شاک سیل سوزکی جی ایس ون ہٹی میں لگیاتی ہے سوزکی جی ایس ون ہٹی میں لگیاتی ہے اور اس کا کیا نمبر ہوتا ہے ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا آپ کے لئے بڑی ہی فائدہ من ثابت ہوگی یہ سب سے پہلی جو شاک سیل ہے یہ سوزکی جی ای آر بان ہٹی کی شاک سیل ہے جو شوپ آپ کے پاس ہو یا موٹ شیکلوں کی مارکٹ ہو تو آپ اگر اس کو جا کے کہتے ہیں کہ مجھے جی ای آر بان ہٹی کی شاک سیل چاہیے تو وہ آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا لیکن اس کو اس کے نمبر ہی نہیں بتا تو میں آپ کو اس کے شاک سیل کا نمبر بھی بتاؤں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ متبادل کون سے بائیکر کے شاک سیل اس میں لگ جاتی ہے تو جی اس سوزکی جی ای آر بان ہٹی کی شاک سیل ہے نوک کمپنی کی شاک سیل ہے میڈ ان جپان یہ شاک سیل ہے کمپنی سے اگر آپ یہ شاک سیل لیتے ہیں تقریباً بارہ سو رویے کی شاک سیل ہے لیکن آپ مارکٹ سے لوکل پر چیز کرتے ہیں تو تقریباً آپ کو دو سو سے ڈائی سو رویے میں یہ شاک سیل ملے گی اور بڑی ہی بہترین چلتی ہے جی آر بان ہٹی کی شاک سیل ہے میں اپنے دوستوں کو دوبارہ اس کا نمبر بتاتا ہے چلوں کتیس تر تالیس دس تشاریہ پانچ کی شاک سیل ہے اس کے جو پہلے نمبر ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں آپ کو اگر مارکٹ سے مل رہی ہے جی کتیس تر تالیس دس تشاریہ تین کی بھی شاک سیل مل رہی ہے تو وہ آپ کی شاک سیل چل جائے گی یہ ہونڈا ڈی لیکس وغیرہ کی شاک سیل اس کا بھی یہ نمبر سیم ہوتا ہے آپ مارکٹ میں جا کے اس شاک سیل کا نمبر بتائیں گے تو آپ کو سوزوکی جی آر بان ہٹی کی شاک سیل مل جائے گی تو اسی طرح اگلی شاک سیل اپنے دوستوں کے ہاتھ شیئر کرتا چلوں یہ سوزوکی جی ایس 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 ای جائے گی یہ ہونڈا وغیرہ کی لگتی ہے اگر ہونڈا وغیرہ کی نہیں بھی لگتی تو آپ اس کا نمبر جا کے اپنے دکاندار کو بتا دیں کہ مجھے اس نمبر کی شاک سیل چاہیے کیا آپ کی گاری کی اگر شاک سیل لیک ہے تو اس کی شاک سیل اگر آپ کھلوا کے لے کے جاتے ہیں تو تھوڑا ٹائم آپ کا ضائع ہوتا ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کس کی شاک سیل کے نمبر کا پہلے پتا ہو سزوکی جی ایس وان ہفٹی کی شاک سیل کا نمبر ہے جی تینس چالیس سیشاریہ پانچ دس سیشاریہ پانچ تو یہ شاک سیلوں کا نمبر بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ دکاندار کو جا کے شاک سیل کا نمبر بتائیں تو آپ کو سیل مل جائے گی اب جیسا کہ اس کی سیل ہے جی آپ کو میں ڈیمو دے رہا ہوں ستائیس سینتیس دس سیشاریہ پانچ یہ جی ڈی وان ٹین کی شاک سیل ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں اس کے پر بہت برحل فاظ میں یہ لکھا ہے کہ اس ڈپی کے پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ سزوکی جی ڈی وان ٹین کی شاک سیل ہے اس کے پر لکھا ہوا ہے ستائیس سینتیس دس سیشاریہ پانچ اس لیے اس کا نمبر جو ہے نا سیل کا آپ کو یاد ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس شاک سے آپ کی بائیک کی کوئی بھی سیل اگر لیک ہے تو آپ دکاندار کو اس کا اگر نمبر جا کے بتائیں گے تو آپ کو وہ سیل جلدی مل جائے گی اگر آپ سیل کے مطلق یہ بتائیں گے جی کہ یہ سزوکی کی کیک کی سیل ہے یا ورم کی سیل ہے تو وہ سیل آپ کو نہیں ملے گی اس کا اگر آپ کو نمبر یاد ہوگا تو وہ سیل آپ کو جلد مل جائے گی اسی طرح یہ اگلی شاک سیل ہے جی سزوکی جی ڈی ون ٹین کی یہ بھی نوک کمپنی کی شاک سیل ہے اور سزوکی جی ڈی ون ٹین میں شاک سیلوں کی بہت زیادہ پروبلم ہے کہ اس کی شاک سیل بہت جلدی لیک ہو جاتی ہے تو جنمن شاک سیل سزوکی جی ڈی ون ٹین کی تقریباً آٹھ سو روپے کی ہے تو یہ شاک سیل آپ کو تقریباً دو سو روپے کی مل جاتی ہے اور اس شاک سیل کا نمبر ہے جی سنتی ستائی سسنتی سے دس اشاریہ پانچ یہ یونائٹیڈ ہنڈرڈ کی شاک سیل ہے اور اس کا نمبر میں اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں ستائی سسنتی سے دس اشاریہ پانچ یہ آپ دکاندار کو کہہ کے یہ شاک سیل لے سکتے ہیں اور آپ کو نوک کمپنی کی کوشش کریں کہ شاک سیل لیں وہ تقریباً آپ کو دو سو سے ڈائسول میں شاک سیل مل جاتی ہے اور بری ہی بہترین چلتی ہے اس کے بعد یہ اگلی شاک سیل ہے جی سوزوکی سپرنٹر یہ ان کا ایک پرانا موڈل ہے تھا اس کی شاک سیل کا نمبر ہے جی ستائیس انتالیس دس اشاریہ پانچ ہے سوزوکی سپرنٹر کی شاک سیل کا نمبر ہے یہ ان کا پرانا موڈل ہے اس کی شاک سیل کم لیک ہوتی ہے لیکن آپ کو ایک ویڈیو میں نمبر بتانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کے علم میں ہو کہ اس کے اگر کسی دوست جو میرے سبسکرائبر ہوتے ہیں جن کے پاس پرانی بائک ہے تو اس میں یہ شاک سیل لگیتی ہے تو اسی طرح دوستو یہ شاک سیلیں ہیں اس کے انجن کی شاک سیلیں ہیں اس میں کہلیں کہ اس کے کلچ ورم کی شاک سیل ہوتی ہے اس کے گیڑ لیبر کی شاک سیل ہوتی ہے اور اس کے کی کی شاک سیل ہوتی ہے سوزوکی جیڈی وان ٹین اور سوزوکی سپرنٹر کی جو انجن کی سیلیں ہیں وہ سیم ہیں یہ میری ایک بات یاد رکھئے گا آپ کو میں اس کے نمبر بھی شیئر کر دیتا ہوں سوزوکی جیڈی وان ٹین میں جو مین سیلیں لیک ہوتی ہیں میں آپ کو ان کے نمبر بتا رہا ہوں اس میں جو اس کی گیڑ لیبر کی سیل ہے سوزوکی جیڈی وان ٹین کی اس کا نمبر ہے سوزوکی جیڈی وان ٹین اور سوزوکی سپرنٹر کی سیلیں سیلیں سیم ہوتی ہیں ان میں فرق نہیں ہوتا اگر آپ کی بائیک سوزوکی جیڈی وان ٹین ہے اگر اس کی کوئی ورم کی سیل لیک ہوگی تو آپ سپرنٹر کی سیل بھی اس میں لگا سکتے ہیں سیلوں کا نمبر بتانے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ آپ کے علم میں ہوگی یہ سیل کا کیا نمبر ہے تو یہ اس کے کلچ ورم کی سیل ہے اور اس کا نمبر ہے جی دس ستارہ پانچ اسی طرح یہ اگلی چار سیلیں ہیں یہ سوزوکی جی ایس وان ٹین کی انجن کی سیلیں ہیں یہ اس کی چھوٹی گراری کی سیل ہے اور اس کا نمبر ہے جی ستائیس چالیس چھے یہ اس کی چھوٹی گراری کے پیچھے سیل آتی ہے یہ اس کا بھی نمبر آپ کو یاد ہونا چاہیے ستائیس چالیس چھے اس کے بعد اس کے یہ گیر گز لیورک کی سیل ہے سوزوکی جی встреч 150 کے اس کا نمبر ہے دس بیس سات یہ سوگی کی سیل ہے جس کی شولان چوبیس پانچ ہے کامری لائیڈ کی پر سیل کی نمبر پڑھنے میں میرے پرو combustion ہو رہی ہے تو یہ اب اس کی شگی جیس کی کلچ ورم کی سیل ہے اس کا نمبر ہے دس بیس سات یہ اس کا کلچ پرم کی سیل ہے اور یہ اس کے گیڑ لیور کی سیل ہے سزوکی جی ایس ون فیوٹی کی اور اس کا نمبر ہے جی چوبیس دس تیس اس سیلوں کا نمبر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کو میں بار بار ویڈیو میں ان سیلوں کا نمبر اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہو کہ آپ کی اگر ککک کی سیل لیک ہے تو اس کا یہ نمبر ہے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد میرا صرف اتنا ساتھا کہ آپ دوستوں کے علم میں آپ دوستوں کو یہ پتہ ہو کہ اگر آپ کی بائک کی کوئی سیل لیک ہوئی ہے تو اس سیل کا کیا نمبر ہے سیل کو آپ کھولنے سے پہلے ہی آپ اس سیل کو پرچیز کر لیں بعض افعہ یہ ہوتا ہے کہ سیل آپ کھول لیں تو آپ کو سیل نہ ملے تو وہ پرابلم ہوتی ہے بائک کے لئے بھی تو بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ سیل کو کھلوانے سے پہلے اس سیل کا نمبر یاد رکھیں اگر آپ کی سیل لیک ہے تو میں نے ویڈیو میں سیل کا نمبر بتایا ہے آپ وہ سیل جا کے دکان دار سے پرچیز کر لیں اور پھر ہی اس سیل کو چینج کروائیں تو اس کے شوق سیل کے مطلق بھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے شوق سیل سوزوکی جی ایس ون ہٹی میں کونسی شوق سیل لگتی ہے اور جی دی وان ٹین میں کونسی شوق سیل لگتی ہے ویڈیو سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو پہنچ سکے بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ بھی مانے گا